موسیقی ہاتم گئی کے بعد جس سے سخاوت میں شہرت حاصل ہوئی وہ اباسی دور کا مان بن زائدہ نامی شخص تھا اس شخص کے سلسلے میں مشہور ہے کہ کسی شاعر نے اس کی شان میں ایک شعر کہا تھا اور وہ شاعر روز اس کے پاس آیا کرتا تھا اور مان اسے سو دینار کو فتن دیا کرتا تھا یہاں تک کہ خود شاعر کو شرم محسوس ہوئی اور اس نے آنا بن کر دیا مان کا کہنا تھا کہ اگر وہ میرے پاس اسی طرح آتا رہتا تو میں اسے روزانہ اس وقت تک سو دینار دیتا رہتا جب تک کہ میرا خزانہ فالی نہیں ہوجاتا شیخ عباس تنمی اعلاللہ مقاموں اپنی کتاب میں مان کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جب بنو عمیہ کے ہاتھ سے حکومت نکل کر بنو عباس کے جانب منتقل ہوئی تو منصور نے یہ حکم صادر کیا کہ جس شخص نے بھی بنو عمیہ کی حکومت سے جو کچھ بنام و اکرام حاصل کیا ہے وہ اسے واقع دیا جائے اس حکم نامے کی روز سے مان کو بھی گرفتار کیا جانا تھا چنانچہ وہ اس سے بچنے کے لیے فرار ہو گیا اپنی روداد مان نے خود یوں بیان کی ہے مان کہتا ہے کہ میری حالت ایسی ہو چکی تھی فرار اختیار کرنے کی وجہ سے اور گرمی میں ادھر ادھر مارے پھرنے کی باعث میری رنگت تبدیل ہو چکی تھی اور میں ہڈیوں کا ایک دھانچہ بن گیا تھا پھر میں نے سوچا کہ کسی طرح سہرہ میں نکل جاؤں اور وہاں کے عرب خبائل کے جامل ہوئی میں نے اپنا تمام نقلی مال و دولت اور قیمتی جوائرات باندھ کر جیب میں رکھا اور اوٹ پر سوار ہوا اور اپنے چہرے پر نکاب ڈال کر روانہ ہو گیا تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے ہر طرف تاریخی پھیلی ہوئی تھی اور میں شہر سے باہر نکلا ابھی شہر کے دروازے سے کچھ ہی دور چلا تھا کہ ایک عرب دہاتی ہاتھ میں تلوار لیے میرے قریب آیا اور اس نے میرے اوٹ کو پکڑ کر کابو کر لیا اور مجھ سے بولا تم مان اپنے زائدہ ہو میں نے کہا میں مان نہیں ہوں وہ بولا تم ہی مان ہو میں گھر سے تمہارا پیچھا کر رہا ہوں اس نے مزید بتایا کہ میں منصور کے جاسوسوں میں سے ہوں اور مان کہتا ہے کہ پھر میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے وہ منصور کے پاس نہ لے جائے اس سے اسے کوئی فائدہ نہیں ہوگا اور ساتھ ہی میں نے اس سے یہ بھی کہا کہ اے شخص مجھے پہچانتا تو نہیں ہے لیکن مجھے اتنا معلوم ہے کہ تمہیں مجھے مال و دولت حاصل کرنے کی گھر سے منصور کے پاس لے جانا چاہتا ہے اس نے کہا ہاں میں نے کہا خلیفہ تمہیں کتنی رقم دے سکتا ہے وہ دس ہزار دیورم و دینار سے زیادہ تو نہیں دے گا اس نے کہا میں بہرحال تجھے لے جاؤں گا مان نے کہا یہ تمام مال و دولت اور قیمتی جوائرات لے لو اور مجھے نہ لے جاؤں گا اس نے کہا ٹھیک ہے مجھے منصور دس ہزار دیورم بھی نہیں دے گا لیکن پھر بھی میں تجھے اس کے پاس لے جاؤں گا یہ سن کر مان نے اس سے بہت تلچجا کی اور قسمیں دیں گے اس عرب دیہاتی نے کہا میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں اگر تم نے اس کا جواب دے دیا تو میں تمہیں چھوڑ دوں گا مان نے کہا بہت اچھا اس نے کہا مان تم اپنی زندگی میں ایک عرصے تک سخی مشہور رہے ہو بتاؤ کیا تم نے اپنی زندگی میں کبھی سارے کا سارا مال رہ خدا میں دیا ہے مان نے جواب دیا نہیں اس پر اس نے پوچھا کہ کبھی آدھا مال سرک کیا مان نے مخموی منع کر دیا اس نے پوچھا اپنے مال کا تیسرا حصہ خرچ کیا ہے کبھی مان نے کہا نہیں اس نے پوچھا اپنے مال کا چوتھائی حصہ مان میں شرمندگی کے ساتھ نہیں یہاں تک کہ دسوے حصے کے بارے میں جب اس نے سوال کیا تو مان میں شرمندہ ہوتے ہوئے جواب کیا شاید میں نے اپنے کل مال کا دسوے حصہ رائے خدا میں دیا ہو اس نے کہا بہت خوب دھیان سے سنو میری کل تنخواہ تیز درم ہے اور فرض کرو اگر میں تمہیں پکڑ کر لے جاتا ہوں تو مجھے سو دہم مل جائیں گے لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میں نے آج دا تک کھانا نہیں کھایا ہے لیکن پھر بھی تمہیں تمہارے مال و دولت اور قیم کی جواہرات کے ساتھ چھوڑا ہوں اب یہ بتاؤ کہ تم زیادہ سخی ہو یا میں مان کہتا ہے جب اس نے یہ بات مجھ سے کہیں تم میری دنیا میری نظر میں انتھیر ہو گئی اور میں نے اس عرب دہاتی سے کہا یہ سبرکم لے لو اور مجھے شرمندہ نہ کرو اس نے بڑا عجیب جواب دیا جو سننے سے تعلق کرتا ہے میں نیکی کا کام کر کے اس کے مطلے کوئی عجرت نہیں لیتا اس واقعے کے بعد مان کو جب بھی کبھی کوئی صحیح کہتا پکارتا تو اسے شرمندگی ہوتی تھی اور وہ اس بات کے لیے تیار نہیں تھا کہ کوئی سے سکی کہہ کر پکارے اس قصے سے آپ کو کیا سبق حاصل ہوتا ہے مجھے کمنٹ آنس پر ضرور بتائیے گا اور اسی طرح کی دلچسپ اور سبق عاموز قصوں کو سننے کے لیے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں انشاءاللہ اور جلد ایک اور کہانی کے ساتھ آپ کی حدث میں دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اپنا اور اپنے گرد و نواہ کا برپور کیا لکھے گا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ